ناظرین ڈراما سیریل اکھاڑا کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے دلشیر اپنے انتقام کی آگ کسی صورت بجھنے نہیں دے گا وہ تو اکھاڑے کی تیاری میں دن رات ایک کر دے گا مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگ جو چوہدری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چوہدری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چوہدری ریاست رستم کا والد چ چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ کا ویڈیو دے گا مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وج جیسے وہ یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کر پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ کا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی جلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو دے گا مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وج جیسے وہ یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کر کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ کا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی جلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی جلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی جلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی جلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی جلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی جلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی جلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی جلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ ی یونیورسٹی جلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ کا ویڈیو مگر پہلوان حاکم دلشیر کا والد اسے منع کرے گا اور کہے گا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اس پہلوانی اور اکھاڑے نے مجھ سے بہت بھاری قیمت لی ہے اب میں مزید کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے جب دلشیر اپنی بہن محرون نساء کو چھوڑنے یونیورسٹی جائے گا تو وہاں پر اس کا سامنا ستارہ سے ہوگا ستارہ کو دیکھ کر تو دلشیر بہت خوش ہوگا اور ستارہ کی ہی وجہ سے وہ یونیورسٹی چلا جائے گا جہاں اسے باکسنگ کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہیں مجود ہوگا جو چودری ریاست کا بیٹا ہوگا تو دلشیر اسے ہرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے چودری رستم کا بیٹا بہت جلد محرون نساء سے ملے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا وہ ستارہ سے دور ہوتا جائے گا ستارہ اور دلشیر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں میں شادی ہو جائے مگر نہ تو ایسا چودری ریاست رستم کا والد چاہے گا اور نہ ہی ستارہ کا والد وہ دونوں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی کر دے تو ناظرین کیا دلشیر رستم اور ستارہ کی شادی ہونے دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ آئی ویڈیو